دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہمارے اس چینل میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیسٹ بزنس کے بارے میں بتائیں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو مشین کی جانکاری کے ساتھ ساتھ اس میں پریوک ہونے والے راو مٹیل کے بارے میں بھی بتائیں گے دوستو ہمارے دیش میں آدھے سے ادھک جو جن سنکیا ہے وہ گاموں اور چھوٹے کسپوں وغیروں میں رہتی ہے ان میں نواز کرتی ہیں جو اپنے ویہ وسائی کے قارن بزنس شروع نہیں کر سکتے اور اپنے کھانے پینے کے لیے شہر میں کام کرنے کے لیے گام شوڑ کر جاتے ہیں دوستو ہمارے یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ تک یونیک بزنس آئیڈیاز لے کر آئے اور ان کی پوری انفرمیشن آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ اپنے گام میں ہی رہ کر بزنس کو کر سکے اور اچھی کاسی کمائی بھی کر سکے دوستو اپنے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کر لیں اور بغلوالے گھنٹے کو بھی دوا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئے نی جینکاری کے والا کے لیے تو دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے پیپر کپ میکنگ کے بارے میں دوستو اب بات کر لیتے ہیں پیپر کپ کی ڈیمانڈ کے بارے میں دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ پلاسٹک پر بین لگ چکا ہے اور پلاسٹک کے گلاس پر کوئی گرم چیز ڈالنے پر اس سے کیمیکل باہر نکنے لگ پڑتے ہیں جن سے کئی طرح کی بماریاں لگ سکتی ہیں دوستو ورطمان سامنے میں لوگ کافی جاگرک ہو رہے ہیں اس لیے آج کل اسی وجہ سے ہوتل ریسٹورنٹ چھوٹے بار وغیروں میں بھی فنکشنز وغیروں میں پیپر کپ کا استعمال کافی جاگرہ بڑھ گیا ہے دوستو پیپر کپ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کا استعمال ہوتل ریسٹورنٹ میں روزانہ ہونے کے قارن ان کی مانگ سال بھر بنی رہتی ہے اور ان کا پروڈکشن کافی جاگرہ رہتا ہے جس کے قارن آپ کو مارجن کافی اچھا مل جاتا ہے تو سبھی پارٹی فنکشنز میں بھی اس کا استعمال کافی جاگرہ ہو رہا ہے دوستو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں پیپر کپ کی منفیکشرنگ کیسے کی جاتی ہے اس پر ایک بار دھیان ڈالتے ہیں ایک کٹا کٹایا پرنٹ ہوا پیپر ملتا ہے بجار میں اور اس مٹریل کو مشین پر لگا دیا جاتا ہے اور یہ مشین اس مٹریل کے حساب سے پیپر کپ بنا دیتی ہے اس میں آپ جس سائز کا بھی مٹریل لگائیں گے اسی سائز کا ہی آپ کا پیپر کپ مشین آپ کو بنا کر دے گی مشین کی ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سے مشین کی ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ مشین کا پرائس بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان فیوچر آپ اگر بزنس سے شروع کرنا بھی چاہتے ہوں تو ان سے کنٹیکٹ کر کر آپ مشین بھی کھرید سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب تو بات ہوگی مشین کے بارے میں تو اب اس بزنس کے راو مٹریل کے لیے بھی بات کر لیتے ہیں دوستو پیپر کپ میکنگ بزنس میں دو پرکار کے راو مٹریل کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلا آئی ٹی سی کا پیپر ہوتا ہے جو کی کٹا کٹایا ہوا پیسز میں مل جاتا ہے جتنے سائز کا آپ کو پیپر کا بنانا ہو اس حساب سے آپ کو پیس کٹنگ میں مل جاتے ہیں الگ الگ سائز کے حساب سے بنانے کے لیے الگ الگ پیپر آتا ہے یہ ہے ستر پیسے سے لے کر ستر روپے سے لے کر سو روپے پر کے جی کے حساب سے مل جاتا ہے دوسرا راو مٹریل ہوتا ہے وائٹ کلر کا پیپر کا رول جسے جو کی آپ کو ساٹھ روپے پر کے جی کے حساب سے مل جاتا ہے جس کا پریوگ پیپر کپ کا بوٹم بنانے کے لیے کیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں پیپر کپ مشین کتنے اوپادن اور کتنے اس کی پروڈکشن ہوتی ہے دوستو آپ مشین کی مدد سے ایک گھنٹے میں تین ہزار سے لے کر بہتی سو یا پیپر کپ پیچھے ستیار کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں پیپر کپ کی مارکٹنگ کے بارے میں دوستو پیپر کپ کو بیچنے کے لیے آپ اپنے نزدیکی مارکٹ میں ہول سیلر وغیرہ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور انہیں مال سارا بیچ سکتے ہیں چھوٹے بڑے ویپاری یا دکاندار سے بھی سمپر کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کا تھوڑا بجٹ ہو تو آپ اپنے پروڈکٹ کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں آپ اپنے پیپر کپ پہ اپنا برینڈ شبوا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پروڈکٹ کی سیل جلدی ہوگی اور آپ کو مارجن بھی اچھا مل سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ویڈیو ہماری پیپر کپ میکنگ بزنس کے بارے میں تو جیسے کی میرے حساب سے یہ بزنس کافی اچھا ہے اور آپ کو یہ بزنس بھی کرنا چاہیے اس میں آپ کو کافی مارجن بھی مل سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور ویڈیو اور نئے نئے بزنس آئیڈی ایس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر یہ بزنس آپ کو اچھا لگا ہو اور نہ بھی اچھا لگا ہو تو ہمیں ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں اور نیچے ہمیں سبسکرائب بٹن بھی دبائیں اور اپنے کمنٹ بھی لکھیں تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنے واد تو چلیے ملتے ہیں